اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اور میں ہوں شہزاد اقبال الیکشن کمیشن کے دو ارکان کی تقروری پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نیا آئینی تنازہ کھڑا ہو گیا ہے حکومت صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کمیشن کے دو نئے ارکان کی تقروری پر آئین کی خاموشی رہنے کو جواز بنا رہی ہے مگر اپوزیشن اس پورے عمل کو غیر آئینی سمجھ دی ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے دو روز پہلے بلوچستان سے منیر احمد کاکڑ اور سندھ سے خالد محمود صدیقی کو الیکشن کمیشن کا نیا ممبر لگانے کا فیصلہ کیا اپوزیشن نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر صدار رضا بھی اس عمل کو غیر آئینی سمجھتے ہوئے ان ارکان سے حلف لینے سے معذرت کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی معذرت پر وزیر قانون فروغ نصیم نے کل ہمارے پروگرام میں کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کا یہ قدم غیر آئینی ہے ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں جس کے تحت وہ ارکان سے حلف لینے سے انکار کر دیں ان کے پاس کوئی جواز یا جوریسڈکشن نہیں ہے عوض نہ دینے کا جو آرٹیکل دو سو چودہ میں ان کو عوض دینا ہے نوٹفیکیشن اگر سامنے آئے تو ان کو عوض دینا ہے یہ ریکوائیمنٹ ہے اور وہ ایسا ہائی کورٹ جاج یا سپریم کورٹ جاج آرٹیکل ون نائن نائن میں یا ون ایٹی فور تری میں جوریسڈکشن ان کی نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوں ویلیڈیٹی چیک کریں اپوائنٹمنٹس کی کوئی کو وارانٹو وہ جوریسڈکشن ایکسرسائز نہیں کر رہے تو ویڈیو رسپیکٹ ویڈیو ڈیفرنس عزت کے ساتھ ان کے پاس کوئی جوریسڈکشن نہیں ہے یہ عوض نہ لینے کا وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر نے غیر آئینی کام کیا ہے فروغ نصیم نے کل ہمارے پروگرام میں یہ بھی بتایا کہ وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر اور پھر پارلیمانی کمیٹی میں ڈیڈ لاغ پیدا ہونے کے بعد وزارت قانون نے خود ایک طریقہ واضح کیا جس کے تحت وزارت قانون نے یہ تجویز دی کہ سارے نام صدر مملکت کو بھیجوا دیا جائیں جو اپنی مرضی سے ناموں کا اعلان کریں گے جب پرسکرائب پروسیجر نہیں ہے کسی چیز کا آئین میں قانون میں تو پھر گورنٹ نے ایک پروسیجر خود پرسکرائب کرنا ہے جو کہ نیوٹریلیٹی کی سیمبلنس رکھے پروسیجر اگر گورنٹ نے کوئی ڈیوائز کیا اس کے بعد یہ معاملہ گیا سپیکر صاحب کے پاس کیونکہ یہ ایک آپ یہ دیکھیں ایک پارلیمانی کمیٹی تھی اس لیے سپیکر صاحب کے پاس گیا انہوں نے یہ رولنگ دی کہ لاؤ منسٹری کی اپینین بلکل ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے اٹینی جنرل صاحب سے پوچھا اٹینی جنرل صاحب نے بھی ساری چیز دیکھ کے پھر یہی کہا کہ لاؤ منسٹری کی اپینین جو ہے آئیکن کر بلکل ٹھیک ہے اور اپینین کیا تھی اپینین یہ تھی کہ نہ آپ گورنٹ سے پوچھیں نہ آپ آپ اپوزیشن سے پوچھیں ساری کی ساری لسٹیں جو ہیں آپ صدر پاکستان کے پاس بھیجیں جو سارے بائی ڈیٹا دیکھیں اور جو بیسٹ آدمی ہے اس کو اپوائنٹ کریں فروغ نسیم جو طریقہ بتا رہے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وزارت قانون کی تجویز کی جس جس نے حمایت کی ان سب کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا تحریک انصاف سے رہ چکا ہے وزارت قانون کی تھی قانون کی تجویز کی حمایت پہلے اٹینی جنرل نے کی جنہیں خود اس حکومت نے لگایا ہے جس کے بعد سپیکر نے ان کی تجویز کے حق میں رولنگ دی جن کا تعلق بھی تحریک انصاف سے رہا ہے اور آخر میں یہ معاملہ صدر مملکت کے پاس پہنچا جو تحریک انصاف کے سینئر رینوما رہ چکے ہیں اور پھر صدر مملکت نے ان ارکان کا انتخاب کیا جنہیں وزیر آزم عمران خان نے نامزد کیا تھا اہم بات یہ ہے کہ اٹھاروی ترمیم کے ذریعے یہ کوشش کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقروری اٹھاروی ترمیم کی روح یہ تھی کہ اس عمل میں غیر جانبداری کو یقینی بنائے جائے مگر اس پورے عمل کے بعد جانبداری پر سوال اٹھ رہے ہیں اور اسی لیے اپوزیشن جماعتیں حکومت کے اس عمل کو غیر آئینی قرار دے رہی ہیں یاد رہے عمران خان نے دوہزہ تیرہ کے انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن کے میمبران پر دھاندی کے برائے راست ازام لگائے تھے عمران خان سمجھتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے ارکان دھاندی کے ذمہ دار ہیں اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح ارکان کی تقروری کی گئی تو مستقبل میں بھی اس قسم کے دھاندی کے الزامات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رنمہ صداقت علیہ باسی اور اس کے لیے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رنمہ لطیف خوصہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے لطیف خوصہ صاحب یہ فرمائیے گا فروغ نصیم صاحب نے تو کل کہا ہے کہ ہم نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں اٹھایا ہے آئین اس حوالے سے خاموش تھا لاؤ منسٹری نے ایک تجویز دی جس کو انڈورس کیا ہے اٹونی جنرل نے پھر اس پر رولنگ دی سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی نے اور اس کے بعد صدر پاکستان نے جو نام بھیجے گئے تھے ان میں سے دو کا انتخاب کیا ہے وہ کہنے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہے اس میں ماشاءاللہ اس صادقی پہ مر نہ جائیے دیکھیں ماشاءاللہ یہ فروغ نصیم صاحب یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے بھی ایک سپوکس میں ہیں اور ان کے وکیل رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ الطاف حسین کے بھی وکیل اور ان کے ہی کارکن رہے ہیں خدا کا خوف کریں نکلیں اس خول میں سے اور پاکستان کے لیے سوچیں اب آپ لاؤ منسٹر ہیں دیکھیں یہ اس سے زیادہ میرا خیال میں غلط بات ہو نہیں سکتی ہے جو ہمارے لاؤ منسٹر صاحب کر رہے ہیں میں خدا ٹرینی جنرل پاکستان رہا ہوں ارے بابا کون سا ٹرینی جنرل اپنے ہوش میں یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آئین میں اگر ایک چیز جو ہے مندرج ہے کہ آپ نے چھبیس جنوری کو دو اسامیاں خالی ہوئیں ممبران الیکشن کمیشن کی پینتالیس دنوں کے اندر آپ نے جو ہے ان کو پور کرنا ہے اس کا جو ہے دوہزار تیرہ دو سو تیرہ اور دو سو چودہ میں مندرج ہے آئین میں اس کا طریقہ اکار اور آئین کے اس طریقہ اکار میں وزیر اعظم کنسلٹیشن کے لیے لیڈر او دی آپوزیشن کو ملنے کے روادار نہیں ہے ان سے کنسلٹ کرنے کے روادار نہیں ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ ایک اگر سمری آتی ہے تو وہ کون کرتے ہیں وزیر خارجہ کے ذریعے نام بھجبائے جاتے ہیں بھائی آئین میں لکھا ہوا ہے وزیر خارجہ وہیں کہیں بھی نہیں آتا ہے اس کو تھوڑا سا فاس فارڈ کر کے اس مرلے پہ آ جائیں کہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ معاملہ گیا تین نام گئے ایک پوزیشن کے لیے وزیر آزم کی طرف سے اور دوسرا لیڈر آف دی آپوزیشن کی طرف سے بھی گئے اگر ڈیڈ لوگ برقرار رہتا ہے پارلیمانی کمیٹی میں پھر اس کے بعد تو آئین سائلنٹ ہے نا اس پر جی دیکھیں اس میں بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا میں خود اس میں وکیل پیش ہوا تھا یہ جو ہے ایڈمیر فسی بخاری کے کیس میں اور دیدار حسین کے کیس میں سپریم کورٹ نے ان کو مسترد کر لیا گیا حالانکہ اس میں اس وقت کے صدر پاکستان نے کہا کہ جیڈ لوگ کریئٹ ہو گیا ہے کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی آپوزیشن اتفاق نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا میں کسی ایک کے ساتھ اتفاق کر لوں تو مجورٹی ہو جاتی ہے صدر پاکستان نے لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ اتفاق کر کے اپوائنٹ کر دیا سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا اور کہا یہ میننگفل اور پرپوسیو یہ کنسلٹیشن نہیں ہے اگر پارلیمانی کمیٹی میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کا اگلا آئینی سٹیپ کیا ہو سکتا تھا آپ کے خیال میں بھائی جان بڑی سیڈی سی بات ہے پرائم منسٹر نے ان حراف کیا ہے آئین کے ساتھ پرائم منسٹر نے اپنی جو آئینی فریضہ تھا جس پہ انہوں نے حل سکھا رکھی ہے آئین کی پاسداری کی اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ان کو پینتالیس دنوں کے اندر بار بار میٹنگ کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیے پارلیمانی کمیٹی میں ڈیڈ لوگ آ گیا تو اگلا آئینی سٹیپ کیا ہو سکتا تھا کیونکہ آرٹیکل دو سو تیرہ جو میں نے بھی پڑھا ہے اس میں نہیں لکھا ہوا اس کے بعد کیا ہوگا اگر ڈیڈ لوگ ہے تو پھر نہیں ہے تو پھر رجوع کریں سپریم کورٹ سے ریفرنس دیں کہ ایسی سیچویشن میں جہاں آئین اس کا حل نہیں بتاتا آپ ذرا سجیشٹ کیجئے گا کہ ہم کیا کریں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان ڈیفائی کر کے کیونکہ دیکھیں الیکشن کمیشن پر آپ کا ریاست کی ساری مستقبل کا دار و مدار ہے خود محترم امران خان صاحب بہت محترز رہے کہ الیکشن کمیشن نیوٹرل ہونا چاہیے تو مجھے بتائیں جب وہ بلڈوز کر کے پرائیم منسٹر صاحب جو ایک پارٹی کا ہیٹ ہے وہ اگر پوائنٹ کر دیتا ہے اور بنا کنسلٹیشن کے تو آپ کہیں جی آئین میں حل نہیں ہے لہذا پرائیم منسٹر میں صداقت علی عباسی صاحب کا اس پہ موقف لیتا ہوں پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف صداقت علی عباسی صاحب دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم تھاروی ترمیم تھی اس میں اس کا باقیدہ طریقہ اس لیے بتائے گیا تھا تاکہ نیوٹرالیٹی ہو غیر جانبداری ہو جس کی بات عمران خان صاحب بار بار کر چکے ہیں اب آئین اگر ایک جگہ پہ سائلنٹ ہے اور ڈیڈ لاغ پارلیمانی کمیٹی میں برکرات ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک اقدام اٹھایا اس اقدام کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نیوٹرل ہے کل فاروق نسیم صاحب نے میرے پروگرام میں کہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تجویز ہے لاؤ منسٹر کی جو کہ آپ کی حکومت کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں ایٹونی جنرل نے سپورٹ کیا جو کہ آپ کی حکومت کے لگائے گئے ہیں وہ کہتے ہیں سپیکر نے بھی رولنگ دے دی اسی تجویز پہ سپیکر بھی آپ کی جماعت سے ہیں اور صدرے پاکستان نے پھر دو ناموں کو منتخب بھی کر لیا وہ بھی آپ کی جماعت کے اہم رہنمہ رہ چکے ہیں تو اس میں تحریک انصاف تحریک انصاف یہ ہے پورے محرلے میں یہاں پہ اپوزیشن کا تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے تو نیوٹیلٹی کیسے ہوگی اس میں پھر پہلی بات یہ کہ صدر ہماری پارٹی سے نہیں ہے وہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں دوسری بات یہ سپیکر جو ہیں وہ بھی ہماری پارٹی سے نہیں ہے وہ بھی پوری اسیمبلی کے سپیکر ہیں اور نیوٹرل ہیں اور ان کی پروڈکشن پہ یہ ان کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ بڑا ان کا نیوٹرل رول ہے اس کے بعد جو فروغ نصیم ہے وہ بھی ہماری پارٹی سے نہیں ہے وہ بھی ایک نیوٹرل پارٹی سے تو کہنے کی بات ہے آپ نے ساری بات خود ہی کر دی کہ کیا آئین میں کوئی رکدغن تھی یا آئین نے جب پارلیمانی کمیٹی میں آگی تو مشاورت ہوگی اب ایک بات ہے کہ ہماری بات وہ نہیں مان رہے اور ہم ان کی بات نہیں مان رہے کیا یہ اہم پوزیشن چھوڑ دی جائیں بلدیات کا الیکشن ہونا ہے پنجاب میں بلدیات کا الیکشن کے پی میں ہونا ہے اور ان کے ڈے ٹو ڈے جو بھی ان کی پورا ایک فارمیشن ہے وہ نامکمل ہے تو کیا اپوزیشن کی ہر یہ زد کہ ہمیں چھوڑ دیں ہمارے کیس معاف کر دیں ہمیں انوارڈ کریں وہ کشمیر کا ایشو ہو وہ معیشت کا ایشو ہو وہ آئینی پوزیشن کو فیل کرنا ہو ایک ہی بارگیننگ ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے بھیج دیا کہ اس ووٹ اور پولٹیکل پاور کے ذریعے اپنے کیسز کو بارگین کریں تو یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کے فیالے جہاں پہ جہاں پہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے وہاں پہ ایک ایزیکٹیف میں دوبارہ بتا رہا ہوں صدر جو ہے وہ آپ کی پوری فیڈریشن کا نمائندہ ہے وہ کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے لہٰذا اگر صدر کے دفتر میں پارٹی کی میٹنگ ہو تو اتراز ہوتا ہے اگر صدر ایک اپنا آئینی پوزیشن لگا آگنی استعمال کر کے کوئی اپوائنمنٹ کرتا ہے اس لیے میں نے کہا آرے فلوی صاحب آپ کی جماعت کے اہم رہنمار رہ چکے ہیں ٹھیک ہے الیکشن لڑا ہے آپ کی جماعت سے اس سے پہلے سپیکر صاحب بھی لڑا ہے اب وہ ایک نیوٹرل ہوتے پہ ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان حالات میں ان پوزیشن کو آپ نے بھر دیا ہے اس پر اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں اور اس میں لیٹ سپوز نتیجہ آپ کے حق میں آتا ہے تو آپ کے خیال میں اپوزیشن اس کو تسلیم کر لے گی یا اپوزیشن عمران خان والا موقف اپنائے گی جو دوزہ تیرم عمران خان کہتے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے میمبرز نے مل کے دھاندلی کیے اپوزیشن بھی میرے خیال سے یہی الائمل اپنائے گی پھر تو یہی چیف الیکشن کمیشنر یہی الیکشن کمیشن انہوں نے الیکشن کرایا اور اپوزیشن تو نہیں مان رہی تھی آج ان کو الیکشن کمیشن اچھے لگنا چیز ہوگے بہت ایک ڈیڈ لاک آ گیا تو یہ باتیں سیاسی ہیں ان کا تو سیاسی پلیٹ فارم پر جواب دینا عمران خان صاحب نے بھی سیاسی باتیں کیتی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جب بات کر رہے تھے تب ہماری اور اپوزیشن سے مل کے الیکٹرل ریفارم نہیں ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے سارے انتخابات کے جو اصلاحات تھی وہ ہماری اور ان کی مرضی سے ہو چکی تھی لہذا اس الیکشن کو اور دو ہزار تیرہ کے الیکشن کو آپس میں کنفیوز کرنا یہ مطلب وہی والا نیریٹیو ہے جو اپوزیشن اس وقت آپ کہتے تھے کہ اپوزیشن اور حکومت کا گٹ جوڑے انہوں نے مل کے الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے تمام مبیس کو الیکٹ کیا ہے اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی من پسند کے لوگ رکھ لی ہیں بے شک وہ اچھے لوگ ہوں گے لیکن اپوزیشن کا الزام ہے کہ غیر آئین اقدام آپ نے نہیں آپ مجھے بتائیں پھر یہ وہ ہماری بات نہیں مانے دو طریقے ہیں نواز شریف صاحب کو زداری صاحب کو کیس ماف کر دیں مسئلہ یہی تھا مسئلہ تو یہی ہے نا آپ مجھ what is the bargaining اپوزیشن کو جب آپ ٹیبل پہ لے آتے ہیں ان کے نام آگے ہمارے نام آگے اگر وہ ہمارے نام نہیں مان رہے اور ہم ان کے نام مان لیں اس لیے کہ وہ جیل میں ایک طریقہ بتائے خوصہ صاحب نے وہ کہہ رہے کہ آپ سپریم کوٹ کے پاس چلے جاتے اور ان سے رائے لے لیتے دیکھیں یہ کوئی آئین میں یہ چیز میں چونکہ بہت بڑا آئین کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے میں نے سب لوگوں کے موقع اس پہ پڑھیں ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ان کی ایک تجویز ہے فاروق نسیم صاحب نے کہا تھا کہ ایسی جو ہے رونیڈ آئی ہے کوٹ کے پاس لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہے کوئی ایسی نظیر اس طرح کی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ پریزیڈنٹ کی طرف پر ریفر کر دینا جو آپ کی فیڈریشن کا سربراہ ہے اس سے فیصلہ کرا لینا اور اس میں جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ لاو منسٹری ہے وہ اٹونی جنرل ہیں وہ ہو جائیں اس کے بعد اپوزیشن کی تو ضد ہے لطیف کوئی بات نہیں مانتی وہ تو کہتے ہیں کشمیر بھی تب ازاد ہوگا جب نوازی وزدائی صاحب بائیر آئے لیکن اب اگر اپوزیشن چلی جاتی ہے سپریم کورٹ اور چیلنج کرتی ہے اس فیصلے کو تو بھی ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کانونی مسئلہ پھر کیا ہو نہیں کوئی مسئلہ نہیں کانونی مسئلہ تھا ہم نے اپنا فیصلہ کر دیا اگر سپریم کورٹ کوئی اس فیصلے کو نل ان بوئیڈ قرار دیتی ہے اور کوئی ڈائریکشن دیتی ہے کہ جس سے ہم سیاسی بلیک میلنگ میں نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے ہم تو اپنا اگر اپوزیشن جد کر گی تو آئینی چیزیں تو نہیں رکھیں گی خوصہ صاحب اس معاملے کو بھی صداقت علی عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے بارگیننگ کے لئے استعمال کیا کہ نواز شریف اور زداری صاحب کے کیسز ختم کر دیں تو ہم اس پر بھی ماننے کے لئے تیار ہو جائیں گے آپ کو کیا یہ مسئلہ آ گیا تھا یار عباسی صاحب بادشاہ ہیں اور ان کے سارے جو ماشاءاللہ ہر چیز کا ان کا جباب یہی ہوتا ہے کاؤنٹر الیگیشن یہ بھلے چلے جائیں سپریم کورٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ چل جائے گا کہ آئین کی کتنی یہ احترام کرتے ہیں محترم عمران خان صاحب لیڈر او دی آپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر تیار نہیں ہے ملنے کو بات کرنے کو تیار نہیں ہے ارے بابا نہ تو عمران خان جو ہے این ارو دے سکتا ہے نہ کوئی اس سے مانگ رہا ہے ہم نے تو کبھی آج تک یہ نہیں کہا کہ مقدمات کو ختم کر دو یا مقدمات کی بات ہو کبھی کہتے ہیں جی دونوں پارٹیاں اپنے جو ہے قائدین کی شاید بارگین کر رہی ہیں متحرک کر رہی ہیں عوام کا بیڑا غرق انہوں نے کر کے رکھ دیا ہے ملک کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے معیشت کا تباہ کا حال کر کے رکھ دیا ہے اپنی فارم پولیسی کو اتنا انہوں نے غلامانہ کر دیا ایک اٹامیک پاور ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کے اندر یہ تو ایک بڑی الگ بحث ہے لیکن اب مجھے بتائیے کہ اپوزیشن کیا کرے گی کیا آپ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے کے جائیں گے کیا اس کو چیلنج کریں گے سر سن تو لیں اپوزیشن کیوں جائے گی اس نے تو مسترد کر دیا حکومت لے کے جائے گی اگر شاک ہے ان کو پی ٹی آئی کی حکومت کو یا لاؤ منسٹر کو یا اٹرنی جنرل پاکستان کو یا ان دو ممبران جن کو حلف دینے سے انکار کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے چیف الیکشن کمیشنر ایک سٹنگ جاج آف دے سپریم کورٹ تھا اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس سا فیڈل شیریف کورٹ کا جسے خوشہ صاحب اپوزیشن کو ہی جانا پڑے گا سپریم کورٹ حکومت کیوں جائے گی انہوں نے تو کہا کہ ہم نے ایک تجویز دی اور ہم فیصلہ کر چکے ہیں اپنا یہ تو فیصلہ کر چکے ہیں اگر آپ کو بھائی انہیں انکار کر دیا ہے حلف دینے سے چیف الیکشن کمیشنر نے انکار کر دیا ہے حلف دینے سے کل فاروق نسیم صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ یہ اختیار ہی نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس کہ وہ انکار کر دیں حلف لینے سے یہ ان کے پاس اپشن ہی نہیں ہے اچھا تو پھر چلیں نہیں تو پھر اس کے کہنے سے کیا وہ نوٹیفائی ہو گئے کیا وہ الیکشن ممبر بن گئے جب تک حلف نہیں لیں گے تب تک کوئی ممبر نہیں ہو سکتا صدر پاکستان جب تک حلف نہیں لیتا وہ صدر نہیں بنتا وزیر اعظم جب تک حلف نہیں لیتا ایم این اے جب تک حلف نہیں لیتا ایم این اے نہیں بنتا آپ کس دوم میں اور کس دنیا میں رہتے ہیں لاؤ منسٹر صاحب کو قانون تو بتا دیں سمجھا تو دیں لاؤ منسٹر صاحب کو بھی سداکت علی عباسی صاحب پھر کورٹ کے پاس اگر جانا ہے سر میرے اپنے کیس میں سنتو لیں ہمارے اپنے میں نے خود کیس کیے ہمارے دونوں انہوں نے سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیے جب صدر پاکستان جس کو کہتے ہیں یہ نیوٹرل ہے صدر پاکستان کے آرڈرز کو دونوں آرڈرز کو جب ہم نے بنایا چیف الیکشن کمیشنر دونوں کو سپریم کورٹ نے اس لیے مسترد کر دیا اور آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کیا کورٹ نے آپ اس وقت پارٹی تھے اور آپ متاثر ہوئے اس سے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان نے اس وقت غلط فیصلہ کیا تھا نہیں کرنا چاہیے تھا پھر بھی آپ لوگوں نے کیا نہیں کیا صحیح یا نہیں صحیح یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سی ہم نے کمپلائی کیا یہ ایک نہیں بیسیوں پریسیڈنٹس ہیں یہ شوق پورا کر لیں اب آسی صاحب جائے وہ کہرے ہیں ہم نے شوق پورا کیا تھا سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا دیکھیں صاحب ایک پولٹیکل پارٹی کے بڑے اہم رکن ہے میں نے جتنا موتبر دیگر دو در رائے ہیں رائے سنی ہیں اس کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر پریزیڈنٹ کے آرڈر کو اس طرح اس کو وہ وہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ چیلنج کریں لہٰذا اگر کوئی نوٹ اگر وہ حنس برداری نہیں ہوتی اس کا حدر نہیں کر لے گا نہیں وہ ایک پارٹ ہے وہ دے ہی نوٹیفائید نوٹیفائید وہ الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں ہلس نہیں لیا نوٹیفائی ہو چکے اب ہلس والا ایشو ہے ہلس والا ایشو کا یہ نیگل ایک بات ہے تو میں کوئی قانون سے باہر نہ ہو جاؤ لیکن یہ جو چیز ہے اس ہلس تک تو چکیز کو پیل گیا جا سکتا ہے کہ وہ قانون سے روگردانی کر رہے ہیں نوٹیفائی ہو چکے لیکن ہلس نہیں لیا تو وہ ممبر نہیں بنے اب ہلف کون لے گا چیف الیکشن کمیشن صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کسی اور کو نومینیٹ کرتے ہیں اگر ہمیں نکلی یہ آگے دیکھا جائے گا میں نے جو بات کی مجھے جو بولا نہیں تھی وہ نوٹیفائی ہو چکے ہلف والے پروسس میں اگر چیف الیکشن کمیشن صاحب ہلف نہیں لے رہے تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے جو قانون میں چیلنج ہو سکتا ہے یا عدالت میں جا سکتا ہے یہ آپ کے لئے سیاسی چیلنج بھی بنے گا اگر اپوزیشن اپنے سٹینڈ پہ کھڑی رہی تو جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نیوٹرل نہیں ہے تو یہ آواز ان کے بھی اٹھائیں گے مجھے بتائیں اپوزیشن پرائم منسٹر کی بات مان یہ جو بھی قانون میں لکونہ ہے ایک سکم ہے اپوزیشن آپ نے مشاورت کرنی ہے مشاورت ہوئی وہ ہماری مشاورت پہ نہیں آ رہے تو ہاو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ہم ان کی مشاورت پہ آ جائیں گے لہٰذا جو ایگزیکٹیو ہے جو فیڈریشن کے ذمہ دار ہیں انہوں نے اپنا کر دیا ہے اب چیف الیکشن کے مشنر صاحب کو اس کو کنسیر کرنی ہے بہت بہت شکریہ ناکیز پرسل صاحب بہت شکریہ صدقہ علیہ عباسی صاحب پل کریں گے ایک بریک اس کے بعد ایک اور ایشیو پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی کا کلین کراچی مہم کے آغاز کے بعد ہم نے دیکھا دونوں اتحادی جماعتیں یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف اور ایمکیم کراچی والوں کے لیے مل کر کام کر رہی تھی ہمیں نظر آیا کہ وفاقی وزیر علی زیدی اور کراچی کے میر وسیم اختر ساتھ ساتھ تھے اور کراچی میں صفائی کا کام کر رہے تھے خاص طور پر اس وقت جب کراچی میں بہت بارش بھی لیکن اس کے بعد اب یہ دیکھا گیا ہے کہ کل فیصل وابڑا صاحب نے ایک بیان دیا ہے وسیم اختر کے بارے میں جس کا جواب آج وسیم اختر صاحب نے دیا اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں جماعتوں کا اتحاد برقرار رہ سکے گا کیونکہ وسیم اختر صاحب نے آج یہ کہ انگائیڈ میزائل ہیں فیصل وابڑا اور ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب سے مقادبوں کے لیے کہا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا آپ کو وزیراعظم بنایا ہمارے ساتھ ووٹ سے آپ وزیراعظم بنے اگر آپ نے لگام نہیں ڈالی فیصل وابڑا کو تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس حقیات کا حصہ رہے بھی یا نہیں حاصل کرنے کے لیے بیانات دے گا ایک فیڈل منسٹر تو ہمارا کوالیشن کیسے چل سکتا ہے ہم ایک طرف تو کوالیشن میں ہیں ہم نے ساتھ ووٹ ڈالے آپ کی حکومت بنی ہے آپ کا پرائم منسٹر آیا ایمکی ایم کے ووٹوں سے اور اس کے بعد اگر آپ اس فیڈل منسٹر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم بھی کچھ سوچیں گے کہ ہم آپ سے پھر الیدہ ہوں کہ اگر آپ کا کنٹرول ایک آپ کے فیڈل منسٹر کی زبان پہ نہیں ہے وہ انگائیڈڈ میزائل ہے اور ہیس بیری امیچور میں دیریکٹلی عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ ان کو لگام ڈالی جائے ان کو لگام ڈالی جائے وانا ہم بھی سوچیں گے یہ آج بیان تھا میر وسی مقتر صاحب کا کل فیصل وارڈا صاحب جب وزیر اعلی سندھ سے میٹنگ کے بعد میڈیا سے کفتوکو کر رہے تھے تو فیصل وارڈا سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا موقف راہ ہے میر کراچی وسی مقتر کے بارے میں کہ وہ کرپٹ ہیں کیا آپ آج بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں جس کے جواب میں فیصل وارڈا نے کہا کہ اس وقت بھی میری اصولی پوزیشن تھی اور میں آج بھی اس پر ڈٹا ہوں آپ کی جو ہے وہ کرپشن کے اس پر کیسز لے کے گئے تھے مصطفیٰ تمال صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ دسمبر جنوری میں بھاگ جائیں گے وفاقی حکومت سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ نام ای سی ایج میں ڈال دیں گلی گلی محلے محلے میر صاحب کے خلاف اعتجاج شروع ہو چکے وہ جہاں جاتا ہے اعتجاج شروع جاتا ہے تو کیا پولیسی ہے مطلب کہ وفاقوں کی مطلب اپنے بات کے تک قائم ہے کہ وہ کرپتاج نہیں ہے دیکھیں جی مشکل سوال آپ کر لیتے ہیں بڑے بڑے یہاں تک آپ نے میری بات کی کہ میں کس پہ کس چیز پہ کھڑا ہوں کس چیز پہ نہیں کھڑا تو میرا موقع بڑا پرنسپل ہے جس پرنسپل پہ میں کھڑا ہوں اس پہ انشاءاللہ مرتے دم تک کھڑا ہی رہوں میں اپنے موقع پہ مرتے دم تک کھڑا روں گا اب تحریک انصاف کو بھی اپنی پولیسی دیکھنی پڑے گی ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ مل کر کام کرتا ہے مہر وسیم اختر کے ساتھ امکی ام کے ساتھ اور دوسرا وفاقی وزیر جو ہے کرپشن کا انظام بھی لگا رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے خود ہمارے ساتھ موجود ہے مہر وسیم اختر صاحب وسیم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ نے جو آج بیان دیا ہے کہ ہم کوئلیشن سے الگ ہو سکتے ہیں اگر فیصل بابدہ کو لگام نہیں ڈالی گئی جذباتی بیان ہے یا سنجیدی صاحب کی جماعت اس بارے میں سوچ رہی ہے دیکھیں کراچی مشکلات میں گھیرا ہوا ہے اور از ای میر میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایف ڈیو فیڈل گورنمنٹ علی زیدی صاحب اور گورنر صاحب انکلوڈنگ سندھ کے جو منسٹر ہے ناصر شاہ صاحب بہریہ کے جو مالک ہیں وہ ان کو آن بورڈ لے کے کراچی کے مسائل حل کرا رہا ہوں آن گراؤنڈ ہوں میں اور لوگ یہاں کے پریشان ہیں مشکل میں ہیں سیوریج اُبل رہا ہے کچھرے کا ڈیر ہے بہت سارے ایشیوز ہیں ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور اگر اب اچھا میرا جن سے کانٹیکٹ ہے وہ گورنر صندھ ہے علی زیدی ہیں اور انڈیریکٹلی پرائیم انشٹر صاحب سے ہے ان کی بھی ہدایت آتی ہے مجھے پریزیڈ آف پاکستان ڈاکٹر الوی صاحب سے ہے میری ڈیریکٹ کانٹیکٹ اسی حوالے سے نائم الحق صاحب سے میری ڈیریکٹ بات چیت ہے کراچی کے ایشیوز پہ تو میرے لیے یہ والے بیان میٹر کرتے نہیں اور میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا خود بھی بہت کوشش ہے کہ کراچی کے ایشیوز ریزولو ہوں ہم کولیشن کے اندر ہیں ان کے ساتھ اور وہ عمران خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ کراچی کے معاملات ٹھیک ہوں اب اس قسم کے اسٹیٹمنٹ تو لگتا ایسا ہے کہ ہمارے اختلافات کرانا چاہتا ہے یہ منسٹر ایسا لگ رہا ہے اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ایسے وقت پہ جب ہم مل کے چیزیں کر رہے ہیں مل کے کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو بھیجا بھادر آباد ان سے بہت اچھی ہماری میٹنگ ہوئی آگے الیکشن کی بات کی عمران خان صاحب نے کہ مل کے لڑیں گے الیکشن اس میں اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا جائے ایک فیڈل منسٹری کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں یہ سبوٹاج کرنے والا معاملہ ہے تعلقات کو لڑوانے والا معاملہ ہے یہ پی ایم صاحب کو ان ایشو پہ خود دیکھنا چاہیے اور ان کو پابند کرنا چاہیے کہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس نہ دیے جائیں وسیم اقترح صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اس وقت تحریک انصاف اور آپ کی جماعت کراچی کی دو بڑی جماعتیں ہیں اور اگر مل کے کام کر رہی ہیں اور آپ کہنے کہ میرا انڈیریکلی عمران خان صاحب سے رابطہ ہے صدر پاکستان سے ہے نئی ملاق سے ہے علی زیدی سے ہے گورنر سندھ ان سب سے آپ رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے تو ایسے ایسے ماحول میں اگر ایک وفاقی وزیر جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے تو اس پر آپ نے اتنا بڑا موقف اختیار کر لیا ہے کہ ہم کوئلیشن سے باہر آ جائیں گے ظاہر ہے ہم ایک جماعت ہیں اور ہمارے ہی ساتھ ووٹوں سے آج کی حکومت کھڑی ہے ہم سیاست میں بڑے عرصے سے ہیں ہمارا منفیسٹو ہے ہمارا ووٹ بینک ہے ایسے سٹیٹمنٹ سے ہمارے جو ووٹرز ہیں ان کے بھی دل دکھتے ہیں کراچی کی تین کروڑ کی آبادی کا منڈیٹ ہے میرے پاس میں بیر ہوں کراچی کا تو اس قسم کے اگر سٹیٹمنٹ دیں گے اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ پرائمیشن صاحب شوڈ ٹیک ایکشن آن دس سٹیٹمنٹ آف فیڈل منسٹر تو وسیع مقتل صاحب کیا ایک ذاتی نویہ آیا آپ کے خلاف اور آپ نے یہ سٹیٹمنٹ اپنے طور پہ ہی دے دیا ہے یا یہ جماعت کا بھی موقف ہے اور جماعت بھی سنجیدی سے غور کر رہی ہے اس پر میں جماعت کا ڈیپٹی کنوینر ہوں شہزاد تو میں آپ کا بیان سمجھوں کہ یہ ایمکیم پاکستان کا بیان ہے اور یہ ایمکیم پاکستان کی طرف سے وارننگ ہے عمران خان صاحب کو کہ ہم نے آپ کو وزیر آزم بنایا ہے اگر آپ نے فیصل وابدہ کو لگام نہیں ڈالی تو ہم اس کوئلیشن سے الگ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی آگے جواب دینا اپنے ووٹرز کو میں پھر سے کہوں گا کہ میں پارٹی کا ڈیپٹی کنوینر ہوں اور اگر اس قسم کے سٹیٹمنٹ آئیں گے تو ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے رابطہ کمیٹی رابطہ کمیٹی بھی سوچنے پر مجبور ہوگی یعنی کہ ڈیپٹی کنوینر کی حیثیت سے آپ نے یہ بیان دیا ہے لیکن رابطہ کمیٹی نے اس پر ابھی اپنا کوئی وضاحت پھر سندھ گورنڈ نے کہا کہ ہم بھی مدد کریں گے آپ بھی ساتھ ساتھ نظر آئے اب اس میں ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بڑی غلط پلاننگ تھی کہ آپ نے نالے صاف کیے کچھرا اٹھایا اور پھر کبھر وہ دیگر مقامات پر پھیک دیا گیا لینڈفل سلائٹ سپیس کو لے کے نہیں گئے آپ نے کہیں جو گابیج ٹرانسفر سٹیشنز تھے کہیں وہاں پر پھیک دیا کہیں کراچی کے گراؤنڈ پر پھیک دیا کہیں پارک پھیک دیا جس پر بڑی تنقید کی اور خاص طور پر سندھ حکومت نے بڑی تنقید کی یہ کیا ہوا ہے پلاننگ کہاں پر غلط ہو گئی اور کیوں سندھ حکومت کی یہ بات نہیں سنی گئی تھی کہ کچھرا اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو اس کو آخر میں لینڈفل سائٹس تک لے کے جائیں آپ یہ بلکل اس میں ایک خامی آئی ہے اس کو ہم نے آج میٹنگ سے ہی آ رہا ہوں میں ابھی اسی کمیشنر ہاؤز میں میٹنگ تھی یہ تھوڑی سی پلاننگ میں غلطی آئی ہے کہ جی ٹی ایس سے اٹھا کے دوسری جی ٹی ایس پہ ڈال دینا یا نیا جی ٹی ایس کر دینا یہ سلوشن نہیں ہے تیہ یہ ہوا تھا جی ٹی ایس سے کچھرا اٹھنے کے بعد لینڈفل سائٹس پہ جائے گا تو اب ہم میک شور کر رہے ہیں کہ ایک جگہ سے کچھرا اٹھ کے دوسری جگہ نہ ڈال جائے ابھی تھوڑا سا ایف ڈیو والوں کو اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا یا ان کو مزگائٹ کیا جا رہا تھا وہ بھی جان کے نہیں کسی نے غلطی سے کیا ہوگا ان کو پتہ نہیں ہے علاقوں کا یہ علاقے ان کے لیے نئے ہیں اس لیے یہ پرابلمز آئے ہیں مگر اب یہ پرابلمز سولو ہو گئے ہیں تو اب کیا ہوگا کیونکہ جو کچھرا کہیں محمود آباد پارک میں پھیکا گیا کہیں کسی کرکٹ گراؤن میں پھیکا گیا کہیں سڑکوں پہ پھیکا گیا تو اس کو اٹھا کر یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی یا اب یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کچھرے کو آگے لینڈفل سائٹ سے پہنچا ہے FWO ان اس کچھرے کو اٹھا کے لینڈفل سائٹ پہ لے جا رہی ہے صحیح میر وصیب مختل صاحب آپ کا بھی تجربہ کافی ہے اور کراچی کا تو یقیناً بہت زیادہ ہے کیا کوئی میکینزم اس پر ڈیولپ کر سکتے ہیں وفاقی حکومت آپ میر ہیں KMC اور سندھ حکومت مل کے کہ یہ کیمپینز نہ چلائی جائیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے آپ کے ساتھ سڑکوں پہ میں تھا اس وقت بھی اس کیمپین کا آغاز کیا کہ ہم جھاڑو لگائیں گے صفائی کریں گے آپ فاروق ستاری سب سڑکوں پہ تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے پروپر ایک پروسیس اور میکینزم بنانے کی ضرورت ہے کیا آپ تینوں مل کے تینوں بڑی جماعتیں مل کے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کراچی کا حال یہ ہی رہے گا جو آج ہم سندھوں پہ دیکھتے ہیں کل ہماری سی ایم صاحب کیا میٹنگ ہوئی تھی یہ جو ہم آج کر رہے ہیں یہ temporary solution ہے کراچی needs a permanent solution it's a mega city پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس پہ توجہ دینے پڑی گی federal government کو بھی اور سوبے کی government کو بھی اس کا permanent solution permanent mechanism پوری دنیا میں کچھرا اٹھتا ہے recycle ہوتا ہے اس وہ mechanism پہ لانا پڑے گا اس کو کل ہم نے کچھ مشورے سی ایم صاحب کو دیئے ہیں کہ یہ board جو ہے یہ board ناکام ہو چکا ہے solid waste management board پہلے کراچی سے کچھرا اٹھتا تھا جو funds آپ board کو دیتے ہو جو میں نے budget کے figures دے کے 24 ارب in 4 years تو ایک بڑا amount ہے یہ یہ amount اگر districts میں تقسیم کیا جائے 6 districts کو directly یہ funding کی جائے تو اور KMC supervise کرے اس کو کہ وہ پیسہ صحیح utilize ہو رہا ہے یا نہیں اور اس کے کیا فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں کس طرح کا mechanism ہے تو میں سمجھتا ہوں کراچی سے پہلا بھی کچھرا اٹھتا تھا اتنی capacity ہے districts میں کہ وہ locally لوگوں کو hire کر کے یہ کچھرا landfill site تک لے جا سکتے ہیں اور وہاں landfill site پہ پھر کوئی ایسا mechanism بنایا جائے waste to energy کا تو یہ بہت ضرورت ہے اس شہر کی اشد ضرورت ہے اس پہ فیڈل گورنمنٹ کو اور صوبے کی حکومت کو توجہ دینی چاہیے تو کیا response تھا اس پہ وزیرالہ سندھ کا کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے جو پہلے الزام لگتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اختیارات local government کے پر یہ وہ بھی انہوں نے خود رکھ لیے ہیں تو کیا ان کا موقع تھا وہ اس بات کے لیے تیار ہے دیکھیں میں نے مشورہ دے دیا اب ظاہر ہے he's the chief executive ان کو measures لینے پڑیں گے اگر وہ transfer کرنا چاہتے ہیں بلدیا میں کیمسی کے اندر جیسے پہلے تھا تو ان کو قانون سازی کرنی ہوگی assembly کے اندر اب ان پر depend کرتا ہے کہ وہ بلدیا کو کتنا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ میر واسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد دیکھ اور اشیو پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پاک بھارت تناؤں میں بھارتی میڈیا تو جلتی پر تیل کا کام کرتا ہی ہے لیکن اب بھارتی سینما بھی جنگی جنون اور نفرت پر مبنی state narrative کو پر وان چڑھا رہے ایسی فلمیں اور ویب سریز بنا رہے جن میں پاکستان کو ایک امن مخالف ملک کے طور پر دکھایا جا رہا ہے صرف اسی سال کی بات کریں تو اڑی دا سرجیکل سٹرائک رومیو اگبار والٹر اور انڈیا's بوس وانٹیڈ جیسی پاکستان مخالف فلم ریلیز ہوئی ہیں اور اب اسی دور میں ویب سریز بھی پیش پیش ہیں ابی کالی شاروخان نے ٹوٹر پر اپنی ریڈ چیلیز انٹرینمنٹ پروڈکشن میں بننے والی ویب سریز بارڈ آف بلڈ کا ٹیلر شیئر کیا ہے اس سریز میں مسلمانوں کو دیشت گھڑ دکھایا گیا ہے اس نفرت انگیز بیانیے سے عام شہری توزور کی بات بھارتی اداکار بھی متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں مشہور بھارتی اداکارہ پرینکا چوپڑا کا جنگ کی حمایت میں دیا گیا بیان اس کی ایک مثال ہے واضح ہے کہ پرینکا چوپڑا صرف بھارتی نہیں بلکہ اب ایک انٹرنیشنل اداکارہ ہے بلکہ یونیسیپ کی گڑویل ایمبیسیڈر بھی ہے ان کو امن کی بات کرنی چاہیے لیکن پرینکا کی طرف سے ایسا بیان اور اس کا دفاع حیران کن ہے اور یہ حیران کن اس لیے ہے کیونکہ اداکار، فنکار، آرٹسٹ عدیب، شاعر اور کلاری کسی بھی ملکے ہو وہ امن کے سفیر ہوتے ہیں یہ معاشرے کا حساس طبقہ ہوتے ہیں یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہوتے ہیں جو پر امن ماحول صرف اپنے ارگرد نہیں بلکہ پوری دنیا میں چاہتے ہیں یہ طبقہ اپنے اثر کو استعمال کر کے امن کو فروغ دے سکتا ہے جنگوئزم اور نفرت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں پنکاروں اور آرٹسٹوں کا ذاتی نکتہ نظر جو بھی ہو لیکن ان کو اپنے میڈیم کو سیاسی آلوگی سے دور رکھنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے بولی ووڈ بھی بھارتی میڈیا کی طرح جنگی جنون کو پڑھاوا دے رہا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بولی ووڈ کو نفرت کو پڑھوان چرانا چاہیے یا امن کو فروغ دینا چاہیے اس میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گی پاکستان کی مشہور اداکارہ میویش شیات میویش صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ اپنے پچھلے چند انٹرویوز میں اس بات کا ذکر کر چکی ہیں کہ سینما ایک پاورفل میڈیم ہے اور اس کا استعمال ذمہ داری سے ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی ملک انڈیا سے مسلسل ایسی فلمیں بن رہی ہیں اور ابھی ایک نئی نیٹ فکس کی سیریز بھی بنی ہے جو کہ شاروخ خان بڑے معروف اداکار ہیں ان کی کمپنی نہیں بنائی ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہے مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف نفرت کو فروغ دیتی ہے آپ کے خیال میں ایسے محول میں خاص طور پر سینما کا کیا کردار ہونا چاہیے کیا جو جنگی جنون پر مبنی سٹیٹ نیریٹیف ہے اس کو پش کریں اس کو مزید پروموٹ کریں یا سینما اور خاص طور پر اداکار جو ہوتے ہیں ان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس محول میں سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں اور پیس کا پیغام دیں اسلام علیکم تھانکیو فور ہاں Man jetzt جیسے کہ میں نے کہا یہ انٹریبیوز میں میں کہہ رہی ہوں اور کافی عرصے سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میڈیا ایک بہت�� انٹیٹی ہے میڈیا بہت بڑا ایک ٹول ہے it's a very powerful tool اور اس کو صحیح طرح سے responsibly استعمال کیا جانا چاہیے پر پیسے ہوپے سیکرد گیمز 2 ریلیز ہوا نیکٹ فکس نیکٹ فکس ایک ایسا پلاتفارم ہے which is open to international world audience تو آپ دنیا کو ایک message پہنچا رہے ہیں ایک بڑے strong طریقے سے کہ جہاں again we are being vilified sacred games ہو گیا پھر ابھی جو یہ Bard of Blood جو ایک نئی series release ہوئی ہے اب اس کے علاوہ انہوں نے آج Guardian کا ایک article تھا ابھی انہوں نے جو announce کی ایک film جس میں وہ they will depict Indian air strikes on Pakistan over Kashmir bombing so یہ جو ایک پوری طرح کی ایک strategy ایک agenda ہے جو لے کے وہ چل رہے ہیں which is basically being used to tarnish our image which this is not us this is not the right representation of us this is a complete misrepresentation اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ نہ صرف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے بلکہ ہمیں اس طرح کے content کو نہ صرف انڈورز کرنا چاہیے اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے Netflix اور جسنے بھی ایسے platforms ہیں جہاں اس طرح misrepresentation ہو رہی ہے اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے اور اپنی طرف سے بھی ہمیں بھی ایسا content بنانا چاہیے جو کہ hatred کو نہ I would never want hatred to be fueled کیونکہ ہماری nation is a peace loving nation اور ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں تو یہ ہم بھی اگر ان کی طرح ہی یہی چیزیں اور حد کندے اپنائیں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرک رہ گیا تو ہمارا میسیج ہمیشہ سے امن اور پیار کا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم بڑے پیار سے بڑے امن والے طریقے سے اپنے بھی اپنے ہیروز کو چیرش کریں اپنی سٹوریز کو اپنے یوز کو اور ینگر جنریشنز کو دکھائیں اتنی ساری ہماری کہانیاں ہیں ہمارے ہیروز ہیں ہماری فوج اتنے سارے اگزامپلز ہیں ماشاءاللہ ہمیں ان کو ہائیلائٹ کرنا چاہیے اور yes we should be making more movies for netflix تاکہ ہم اپنا نیاریٹیو جو ہے world audience کے سامنے پیش کر سکے مہمشہ ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا میں تو تواتر کے ساتھ فلمز بن رہی ہیں سیریز بھی بن رہی ہیں اس پر لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ پاکستان میں اتنی زیادہ فلمز تو نہیں بنیے لیکن پھر بھی انٹی انڈیا فلمز ہم نے بھی بنائی ہیں جس میں ہم دکھاتے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے اور اس میں پاکستان جیت جاتا ہے ہم بھی اس طرح کی موویز بناتے ہیں تو کیا آپ اس بات کے فیور میں ہے کہ یہ معاملہ دونوں طرف سے رکنا چاہیے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ فلمیں بناتے ہیں ہم لوگ فلمیں بناتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو alpha bravo charlie was ایک شوئے منصور کا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ again that showed اس میں کوئی negative چیز نہیں دکھائی تھی اس میں real incidents دکھائی گئے اس میں real چیزیں تھی اور اس میں the spirit of patriotism تھا ایک nationalism تھا I think ہمیں اس بات فارس نہیں پڑتا کہ hatred ہو یہ ہو یہ چیزیں تو آپ ظاہر ہیں یہ چیزیں control کی جات اس کی ان content لیکن جو مقصد ہونا چاہی اس content بنانے کا جو کہ ابھی بھی اگر فلمیں بنی ہیں پچھلی عرصے میں ہاں لیکن بیوش حیات صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا تو بہت ساری ایسی موویز بناتا ہے ابھی ابھی رنند کو ہم نے یہاں پہ پکڑا انڈیا کا ہم نے جہاز گرایا لیکن انڈیا تو اس کو بھی پورٹرے کرے گا ایزا ہیرو اور تواتر کے ساتھ موویز بناتے پاکستان کے خلاف لیکن ہمارے بھی ایسی موویز بنتی ہیں جو کہ وار بیسٹ ہوتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی دیکھ ساتھ ہم ساتھ ہم بنایے چیزیں بنایے بنایے صرف موویز ہم بنایے کلچول 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 جتنے بھی ہمارے اسپیکٹ ہم کلچول بنایے وار موویز ایسی چیزیں جس میں ہم اپنی ایمیج دکھا سکیں اور شکریہ مہوش حیات صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی لیکن ایسا لگتا ہے انڈین سنیما جو ہے جنگی جنون پر مبنی بیانیا ہے انڈین سٹیٹ کا پروان چڑھ رہا ہے دوسرے سر دیکھ رہے سیرنگر جانا چاہتے تھے جہاں وہ حالات کا جائزہ لینا چاہتے تھے لیکن جب سیرنگر ایرپورٹ پہ 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 ان کو روک لیا گیا ان کو جانے نہیں دیا گیا تو ایک طرف بھارتی میڈیا کہتا ہے حالات نورمل ہیں لیکن ان کے اپنے ایرپورٹ جب سیرنگر کا جائزہ لینا چاہتے تھے تو ان کو سیرنگر ایرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا ان کے ساتھ جو میڈیا تھا ان کو بھی کور کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور جو میڈیا جو کشمیر میں تھا جب وہ جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کوریج کریں ان لیڈرز کی تو ان کو بھی کوریج سے منع کر دیا یہ حالات ہیں لیکن بھارتی میڈیا کہتا کہ حالات معمول کے مطابق ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اس کا فیڈباک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر شو سے جازت دیجئے اللہ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے میرا نام ہے میسٹر جیم ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ارے بھائی فورا سبسکرائب بٹن پر کلک کر میرا چینل سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تا کہ آپ کو میری آنے ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے